بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد مہی تب سے آپ سب دوستوں کو اسلام علیکم آج ایک بڑے خورس طاپک کے ساتھ حضر ہوا ہے جس کا نام ہے چینج مینیمنٹ means how to manage change in crisis also تو لائف میں کیونکہ آپ کئی نہ کئی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں کئی نہ کئی آپ اچھی ارگنیزیشن مارکیٹنگ کے ہیڈ ہوتے ہیں تو آپ بیفری بات ہے جب آپ چینج کو خود بلیب کریں گے تو آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی چینج کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے اس انگل سے میں نے سوچا ہے کہ آج آپ کو ایک خوصت جو ایک پیڈرنٹیشن دوں تاکہ آپ اس پر عمل کریں اور ہمارے سکسیس ریٹ جو ہے نا وہ بہت اچھا ہو جائے تو شہر کہتا ہے تیز رفتار زمانے میں پنبنے کے لیے تیز رفتار زمانے میں پنبنے کے لیے اپنے اندازے خرامہ کو بدلنا ہوگا زندہ رہنا ہے تو کرنی ہے لچک پیدا کبھی خود کو کبھی امکان کو بدلنا ہوگا تو بات یہ کہ تبدیلی کی یہ بات ہے اور جیسے فاسٹ ٹریک میں زمانہ بدل رہا ہے ہر چیز بدل رہی ہے تو دیفنک بات ہے ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے ہمیں اپنی آپ گناہ دیشن کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے بزنس کو بھی بدلنے کی کوشش کرنی ہے تو اب لیٹس سی دا پریزنٹیشن دیکھیں اب جیسے آپ کو سامنے پکچر میں ایک نظر آ رہی ہے کہ جب آپ چینج میں بلیب کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ افورٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ کے سیٹ اپ کو انکریز کی طرف لے کے جاتا ہے آپ کی ملک کے پوزیشن بہت بہتر ہوتی ہے ادھر وائی آپ سیم سنیریوں میں وہیں کہ وہیں ٹھیرے رہیں گے لیکن آپ کو تبدیلی لانے پڑے گی جسی بیس کے اوپر آج میں نے یہ سوچا ہے کہ کیونکہ آج کرائیسس کا دور بھی رہا ہے اور چل بھی رہا ہے آج کرونا کا سیٹ اپ بھی آپ نے دیکھا ہے وہ بھی ہے اور بزنس کراسز بھی ہیں چل رہے ہیں اب آج ہے کہ ہاں ٹو چینج کیا ہم اپنے اوپر ایک بیماری لے کے بیٹھ جائیں کیا ہم ٹینشن لے کے بیٹھ جائیں نو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے اور اچھے ٹھیکے سے کام کریں گے تو انشاءاللہ یو ایل بھی سکسس ہو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا مینجنگ چینج میں بڑی خوبصت یہ کوٹ ہے وی لیب اند آمومت آفتہ ہسٹی ویڈ چینج اس اسپس کے ہیچ رہے ہیں دیت میجنگ دو سی دا پریزن وینڈی ڈیس آز ہیں ڈیس آز ہیں ڈیس پیر ابھی میں نے بات کیا تو دشو پیر بھی ہو گئی ہے اتنی فاس چینج آ رہی ہیں کہ آپ سوچیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی تو کس دی کیسے ہم سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے چینج او مائنڈ رمیمبر چینج ہمیشہ یہاں سے آتی ہے آپ کے دماغ سے آتی ہے آپ کی سوچ سے آتی ہے تھوڑ سے آتی ہے جیسے کہتے ہیں سوہا تھارٹس ریپا ایکشن سوہا ایکشن ریپا ہیبرٹس سوہا ہیبرٹس ریپا کریکٹر اور سوہا کریکٹر ریپا ڈیسٹنی جیسا وہ ہوگے ویسا کٹ ہوگے آپ اگزیمپل یہ ہے کہ سوچ آئے گی تو چلتی چلتی وہ آپ کی تقدیر بھی بنے گی تو آپ اپنے مائنڈ کو بدلیں فوئی طور پہ اور اس کے بعد کے اپنے کریکٹر کو بدلیں جو بھی زندگی میں اچھی چیزیں آئی ہیں اچھی بات ہے آپ کو لوگ یاد کیسے کریں یا کیا کمال کا بس کا کریکٹر بہت اچھا تھا تو یار رکھیں مرنے کے بعد بھی لوگ کریکٹر یاد کرتے ہیں ادروائیز یاد نہیں کرتے تو میں اپنے کریکٹر کو بھی بدلائیں پھر چینج آف ہیبرٹس کی بات کروں گا جو ہیبرٹس تھیں ہماری پلیز اس کو چھوڑ دیں اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کامیابی والی ہیبرٹس اپناatیں اگر امیر ہونا چاہتے ہیں تو امیروں والی عداد دے گئیں یہ نہیں ہو سکتا آپ کی عریبوں والی ہو تو آپ سوچیں امیر ہونا چاہتے ہیں اگر آپ نالی فل ہونا چاہتے ہیں تو آپ پڑھنے کی ہیبرٹس کی طرف آپ پڑھیں گے تو یہ ہے کہ ہیبرٹس بڑی کمال کی چیز ہے یہ انسان کو کہیں سے کہیں پجھا دیتی ہے اپنی ہیبرٹس بدلیں چینج کریں اس کے اندر اگر کہیں پہلے نہیں ہے اچھی ہیبرٹس تو آج اس کو بہت اچھے دیکھے سے لے کے آئیں گے آگے دیکھیں چینج اپٹی چھوٹ اسے رجحان کہتے ہیں اپنا رجحان بدلیں رجحان میند کہ جب آپ کا کس پروفیشنل کے مطابق آپ کو سوچنا ہے اگر آپ سیلز مارکیٹنگ سیل سیٹر میں ہیں تو سیلز مارکیٹنگ کے سیٹر کو آپ کو دیکھ کے لے کے چلیں گے آپ اس کے رجحان کی طرف پڑھیں گے اس کا کریئر کو اپروچ کریں گے تو یہ پڑھنے سے لکھنے سے اندر آپ کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اس سے یہ بارونی چینج بھی آتی ہے جب ہمارے اندرونی چینج نہیں ہوگی تو بارونی چینج ہم کیسے لے کے آ سکتے ہیں پھر آپ چینج آف نیڈز کال تک ہماری موڑا سائل نیڈ تھی آج گاڑی ہے گاڑی کو چینج بھی کرنا ہے آج کی چینجز آج میرے بچوں کی نیڈز دیفرنٹ ہو چکی ہیں آپ میری ایوکیشن کے بچوں کی نیڈز دیفرنٹ ہو چکی ہیں آج آپ کی گھر کی اچھی نیڈز ہیں کتنی نیڈز ایسی ہیں جس کو اگر ہم نے نہ بدلا میند کے اپنے سامنے نہ رکھا کہتے ہیں اگر آپ اپنے ایکسپینس بڑھاتے ہو تو آپ کے انکام آٹو میرے پڑھے گی لیکن کام کرنے سے پڑھے گی تو آپ نیڈ بدلے کے تو آپ وہ بھی ہوگا تو گولز ایک دفعہ نہیں ہوتا گولز ایک دفعہ کیا جاتا آپ نے گول سیٹ کیا ہے تو گول کو بھی بدلتے رہے آج میں یہاں پہ ہوں کل کو میں یہاں پہ ہوں گا میں سال کے بعد یہاں پہ ہوں گا دو سال پانچ سال پہ کاتھ ہوں گے تو یہ گول اپنے بدل سائل بدلتی رہتی ہیں اور گریٹ لوگ جو ہوتی ہیں حظیم لوگ ہوتی ہیں اپنی منزل کے اندر بھی تبدیل جہاں پہنچ جاتے ہیں اس سے مزید آگے جا رہی انسان کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے اور آگے دیکھیں امپاورمنٹ دوستو امپاورمنٹ کیسے ہوتی ہے امپاور کیسے ہوتے ہیں آج کی امپاورمنٹ پیسے سے نہیں ہوتی آج نالج سے آپ کی امپاورمنٹ ہے آپ کی محبت پیار محبت سے ہے لوگوں کے سی ڈیلنگ سے امپاورمنٹ بن دی ہے جب آپ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہوں پاپر وے میں تو یقین کریں اس سے بھی بڑی چینجیں آتی ہیں لوگ آپ کو امپاورمنٹ سمجھتے ہیں یار یہ بندہ ماشاءاللہ کمال کا ہے تو اپنی پاورمنٹ کو بھی تبدیل کریں اور پھر لاسٹ پر یہ کہوں گا چینج آف چینجز جو جتنی چینجز ہیں اس سے اور زیادہ چینجز کر کے پھر ان سب کو دوبارہ پھر چینج گھا دینا آپ نے یہ ایک دفعہ نہیں ہوتی بار بار چینج دے نہیں کہ ایک دفعہ میں نے چینج بدلیا تو دوبارہ نہیں بدلے گی تو بار بار جیسے آپ لائف میں کئی چینجیں بدلتے رہتے ہیں تو کچھ طریقے سے آپ کو مائنڈ کو بھی بدلتے رہیں گے آپ تمام چینجز کو لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر بہت بڑی ایک طاقت ایک بہت بڑا انرجی آئے گی جو کہ نئے زمانے کے مطابق ہوگی اگر آپ نئے زمانے کو نہ سمجھ سکے تو نئے زمانے کے مطابق آپ نے کو تبدیل نہ کر سکے تو پھر میری خیال میں ہم پہت پیچھے رہے دیں گے اگر ہم سب سے پہر بھی ہم دیکھیں بزنس کے سٹیجز مسلک آ جاتا ہے سب سے پہر سٹیج کی آتیف پہلے اگزیسٹنس بنائیں آپ نہیں اس پروفیشن کے اندر آئے ہیں سائل سیج کے پروفیشن میں ہیں انشونز کے پروفیشن میں ہیں یا کئی اور پروفیشن میں آپ تو آپ ہی پہلے اگزیسٹنس تو بنائیں کہ میرا وجود پہلے آپ سامنے لے گئے ہیں وجود جب آئے گا پھر آپ سروائیول کے لیے جنگ لڑتے ہیں یا میرے خرچہ پورا ہو جائے میرے گھار سرائیول کی طرف جاتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے زیادہ لوگ سروائیول پر رکے ہوئے خدا کے لیے سروائیول زندگی نہیں ہے یہ مو سے بہت آ رہے لیکن آگے سیکسس ہے سروائیول کے بعد آپ مزید ایفٹ کرتے ہو تو پھر آپ سکسس کی طرف جاتے ہو اور سکسس بھی اینڈ نہیں ہے پھر ٹیک آف کرتے ہو سکسس سے بھی اوپر آپ جانے کوشش کرتے ہو پھر آپ نے جو جو کام کیا ہوتا ہے لائف میں اس کی رسورسز کی مچورٹی بھی ہوتی ہے ہر چیز آپ کے قدموں میں چل کے آتی ہے جیسے کاروبار کرتے ہیں کہتے ہیں سب سے پہلے چٹی ہوتی ہے پھر کھٹی ہوتی ہے پھر چٹی ہٹی اور کھٹی اس لیے بھی ہم بولتے ہیں تو باج ہے کہ ہر جگہ پہ ایک سٹیجز ہے سٹیجز کی اوپر آپ نے بڑھتے ہو جانا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں مینجنگ چیجز ان کرائیسز بڑی کمال کی یہ چیز ہے اس کو ہم انڈسینڈ کرنا ہے کہتے ہیں کہ اینی ٹائم اینی ویر کہیں پہ بھی آپ کو بداؤٹ نائک نوک کیے ہوئے سٹرائک کیے ہوئے کچھ بھی آپ کو پرالما آ سکتے ہیں کچھ بھی کرائیسز آ سکتے ہیں اور جو آپ کو اکسلیٹ اتنا زیادہ کر جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کبھی جانا پسند نہیں کرتے جہاں پہ فالز اپل اگر بزنس کے ڈاؤنڈ بڑڈ میں چلے جائیں تو کبھی آپ نہیں سوچیں کہ وہاں پہ ہم جانا چاہتے ہیں لیکن جانا کہیں نہیں کہ کرائیسز ایسے آ جاتے ہیں کہیں ایسے ملک میں ایسے قدرتی سیٹ اپ نیچرل ڈیزاستر بھی ہو سکتے ہیں فینانشل ڈیزاستر ہوتے رہتے ہیں جیسے ابھی کرونا کا ہیلتھ کا ڈیزاستر ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے کہ آپ کو سٹرائک نہیں کرتا آپ کو ناک ڈاؤنڈ نہیں کر کیا تھا کہ آپ کو کہ میں آ رہا ہوں ایسے نہیں ہوتا تو اس کے لیے ریڈی رہنا پڑتا ہے اور یاد رکھیں جب یہ کرائیسز آ جائیں تو پھر مائی ڈیر آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف لانگ ٹرم جو ہے نا وہ چینج کی طرف نہیں بڑھنا آپ کو شارٹ ٹرم چینج کی طرف بڑھنا ہے اور شارٹ ٹرم چینج کی کیوں ہو جاتی ہیں دیکھو فوئی تو کیوں کہ جب آپ کا مائٹ سیٹ نہیں ہوگا اچانک کچھ چیز آئے گی تو آپ کی سب سب سیٹ اپ ہو جائے گی لیکن فیل کیا ہو جاتی نمبر ایک لیک آجاتی ہے آپ کو جو پرپس بنایا ہوا تھا کہ ایک دم گریش ہوا تو پھر کیا ہوا اس میں اچیوے بل ابجیکٹیو آپ کے جو ہے نا وہ اس کی آتی آپ کو لیک او کمیٹ میں ہو جاتی ہے آپ جو کہتے ہیں وہ پورا نہیں کر پاتے پھر اس کے بعد انپلائی اگزیسٹنس ٹو چینج کے اگزیسٹنس نہیں ہے اپلائی چینج کیسے کریں گے ہم تو یہ ایک کرائیسز کے درمیان میں ہوتی ہے اس میں آپ کو شارٹ شارٹن گول کر کے اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا ہے آپ نے ہم آئے آپ کو ایزی فیل کر کے پھر لے کے چلنا ہے تو آگے ہم بتاتے ہیں کہ کس لی کے سے ہم مزید آگے اپنے فیکٹر جو ہیں وہ کیسے بدل کی فیکٹرز ہیں جو امپلیمنٹنگ چینج جاتی ہے اس کے اندر سب سے پہلے پریشر فار چینج جاتا ہے کہ کچھ اداروں میں پریشر سے چینج لائے جاتا ہے پریشر اون ڈرائیونگ فورس فار ایزیمپل ایک انشوز کا ہیڈ ہے تو آپ نیچے والے کو فورس کرے گا کہ میں جوب کا پرالم آ سکتا ہے بزنس نہیں ہو رہا تو اس اینگل سے تو سب سے پہلے چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں یوزنگ کلینر ٹیکنالوجیز بڑے ایک ڈیفرنٹ قسم کی ٹیکنالوجیز استعمال کر کے آپ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک طریقے کار ہیں ایمینیمائزنگ ڈیو آن ڈیو کاس کو کام کیا جاتا ہے تاکہ ہم ایک کرائیسز کو اچھے تکے سے پاسم کر سکیں امبریسنگ کا پرنسپل آف سوشل اینٹ مورل رسپنسبلٹی آپ کی سوشل اور مورل رسپنسبلٹی کو امبریس کرنا پڑے گا ملنا پڑے گا اس کو ان کے بل بوتے کے اوپر آپ کو چینج آنے پڑے گی نمبر ٹو پر ایک چینج یہ ہوتی ہے ایک چینج ہوتی ہے بڑی کلیر شیرڈ ویزن کے ساتھ دیکھیں کچھ ہر شخص ڈیفرنٹ ویلیو رکھتا ہے آپ کا بھی غور کریں کہ بڑی بڑی لیڈرشپ کمال کی ہوتی ہے کہ ایک لیڈر دنیا کو بدل دیتا ہے ایک شخص پرے زمانے کو بدل سکتا ہے لیکن ایسے کیسے ہو ساتا ہے کہ لیڈر لیڈرشپ پراپر ہو اور ویشن اس کا کریٹ ہو تو وہ کیسے کرتا ہے ہاورڈ یونیورسٹی کی سکول بزنس سکول کی ایک ڈیفنیشن میں اس نے بتایا کہ بزنسس آر نتھنگ مور آر لیس دین آرگنیلیشن ڈیفنیشنس آف پیپل ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹو اے جانٹلی ڈیفائنڈ فیچر باز یہ کہ بزنس جو ہے نا وہ ایسے نہیں کہ بزنس آپ آیا چاڑ گیا لیکن یہ جانٹی ڈیفائنڈ فیچر کو سامنے رکھ کے آگے بڑا جاتا ہے تو بات یہ کہ آپ اپنی ایسی ٹرائی کریں جس میں مل کے مل کے جب چڑھیں گے تو آپ آپ کا ویشن کام آئے گا آپ ایک مل کے اوپر سے نیچے تک جو ہے نا وہ آپس میں جب جائے اپنا ایک فیچر ملا لیتے ہیں تو اس میں کام جا بھی بہت جلدی ہوتی ہے پھر آپ دیکھیں کچھ ایمپلیمنٹیشن ہم موٹیویشن کی کو آگے لے کے آتے ہیں کچھ میں موٹیویشن ٹھیک ہے نا اور کیا ایمپلیمنٹیشن اگر آپ اس کو کرنی ہے چینج کو تو اس کو آل لیولز کے اوپر موٹیویٹرز جو ہے نا وہ آپ کو لے کے آنے پڑھیں کہ نمبر ون کیا ہے پہلا موٹیویٹرز کیا ہے پرائیٹ مینکہ اپریشیشن انجائیمنٹ ٹینشن سے تو انسان اور مرتا نیچے جاتا ہے لیکن سمائل کے ساتھ اور اپنے اپریشیشن کے ساتھ ٹیم کو بک اپ کرنا ان کو انجائیمنٹ کی طرف لے کے جانا اور پراپر وے میں اس طرح سے بھی لوگ بدلتے ہیں اس طرح سے بھی چینج آتی ہے اور اس کے بعد دیکھیں ہیپینیس اور ریکنگیشن ہے جب آپ ٹیم کو ریکنائز کرتے ہیں اور کیرنگ اپروچ ہمنا لیتے ہیں کہتے ہیں لاب اینڈز ویڈیو سٹاپ کیرنگ آپ کیر کریں گے تو لاب بڑے گا لاب بڑے گا تو آپ کی یونٹی بڑے گی یونٹی بڑے گی تو آپ کا بزنس کے انجائیس میں زیادہ ہوں گے تو یہ ہے کلچر آف لافٹر بنائیں لیکن پرشان حال کسی کو نہیں دیکھنا ہے نہ کرنا ہے کسی کو کوشی کریں کہ یار لافٹر تیراپی کے ثرو ہم جو کرائیسز میں اس سے نکلیں اچھے تھی کیسے اور اگر آپ اس کی ریسپانسیبیلٹی بھی فکس کرتے ہیں جس وردی نہ آکے نا اعتماد یار آپ ایک سینئر کہتا ہے جونٹی کو میرا آپ پر اعتماد ہے پلیز یہ کام آپ کریں گے یہ آپ کام کریں گے بیٹا یہ آپ کام کریں گے جب خالی رسپانسیبیلٹی دیتی ہے تو اس کی اتھارٹی نہ ہو اس کے پاس اس کی اکاؤنٹی بیلٹی نہیں ہوتی رمیمبر جب آپ رسپانسیبیلٹی بید اتھارٹی دیتے ہیں تو میڈیر وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوتا ہے جب اتھارٹی نہیں دیں گے خالی ذیمہ داری دیں گے تو شاید وہ اتھارٹی کیسے نہ ہو تو ایک چینجز ہے لائف کے اندر کہ آپ نے رسپانسیبیلٹی دینی ہے بزنس بھی ہوگا سب کچھ ہوگا تمام ایلیمنٹ کے اوپر لوگوں کو آپ اپروچ کر سکیں گے تو یہ ایک رسپانسیبیلٹی ہے ذیمہ داری بھی ہے پھر اس کے بعد سکسیس جو آتی ہے کام جابی اس کے ڈیفائنڈ لیولز ہوتے ہیں پڑے لیول ہے سکسیس کے ایک سکسیس آتی ہے نا تو انسان سوچتا ہے کہ مجھے اور چاہیے یہ ملٹیپل سکسیس کے لیولز ہوتے ہیں آپ سوچیں آپ تو ابھی ہم نے شاید شروع ہی نہیں کیا وہ کہتا ہم نے زفتہ ہم ہی ابھی تلاش کرتے رہے ہیں انڈیویجویلٹی کی اوپر آئیں فردن فردن لوگوں کو اپروچ کریں پہلے تھا کہ میٹنگ کی بڑا اجتماعات میں میسیج دے دیا تو کام چل گیا لیکن اب جب کرائیسز آتا ہے تو ہر ایک شخص کی ایک ویلی ہوتی ہے اس شخص کو ون بی ون اپروچ کریں اپروچ کرنے کے بعد دیکھیں وہ بندہ آپ کے ساتھ کس سے کنیکٹ ہوتا ہے آج ہم جب کنیکشن چھوڑ دیں گے تو میرے خیال میں جب کنیکشن جہاز کا چھوڑ جاتا ہے تو کنیکشن بڑے کمال کیونے چاہیے آپ کے ڈاؤن دا لائن کنیکشن انڈیویجل ہر احساس کے اوپر پہنچیں ہر سیل میجر کے پہنچیں ہر ایڈیا میجر کے پہنچ پہنچیں اسی طرقے سے جب بزنس میں آتے تو بزنس اپروچ آپ کے ڈیفرنٹ ہونے چاہیے تو ساتھ میں اس کو اگر سیکیورٹی لیول بھی آ جائے سیکیورٹی لیول کیا ہوتا ہے میں نے بڑے بڑے ویشن دیکھے ہیں ماشاء لوگوں کے بڑے بڑے ٹیموں کو لے کے چلتے ہیں دو دو کبھی تو یہ ہوتا ہے پانچ لوگوں کو ہم نہیں لے گا چلتے کیوں کہ ویشن جب نہیں ہوگا تو آپ نہیں بڑھ سکیں گے آپ سیکیورٹی کا کیا ہے کہ لاسو جاب سیکیورٹی اس کو پتا ہو کہ مجھے فکر نہیں ہے میرے بوس جو ہیں میرے اوپر بیٹھے ہیں تو مجھے جو کب فکر نہیں ہے اس کا فیر فیکٹر درمیان سے آؤٹ کریں کیونکہ سیکیورٹی فیر فیکٹر ہوتی ہے جب بزنس نہیں ہوگا حالات ایسے ہو جائیں گے سو وٹ بار بار ایک لفظ اسمال کریں سو وٹ آج ہلا ٹھیک نہیں تھا کل ٹھیک تھے کل ٹھیک ہو جائیں گے سو وٹ بار بار تو کیا ہوا آج خراب ہے تو کیا ہوا یار اللہ تعالیٰ کے ذات موجود ہے نا ہمارے جتے ہیں مدی پرالم ہوں لیکن اللہ ہمارا بہت بڑا ہے تو اس سیکیورٹی خدا کو یاد کرنے سے بھی ملتی ہے جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور آپ پرپر بے میں آپ آگے بڑھیں گے تو میرے خیال کے مطابق کئی کریسز کراس کر کے جب آپ اوپر نکلیں گے تو شاید آپ وہ کریسز بھی زندگی میں بھول جائیں لیکن جنہوں نے اس کو اپروچ نہیں کیا پرپر وے میں تو وہ بعد میں بھی کریسز میں رہیں گے تو اس لیے بڑی امپارٹنٹ ہے کپیسٹی آف چینج فار چینج اگر کپیسٹی نہیں بڑھائیں گے کسے کی خالی باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا رمیمبر اب ایک مینجر ہے ایک ایریا مینجر ہے یا ایک سیکٹر ہے آپ رسورسز مین پاور کیسے ہیں اس کے رسورس کیا ہیں وہ سنگل کچھ بھی نہیں ہے پانچوں کو کچھ نہیں ہے اگر وہی اس کا ٹارگٹ ہے ایک کروڑ پر اپریم کروں گا فارزیمپل یا ایک کروڑ کا بزنس کروں گا اس مہینے ہیں تو کیا وہ سنگل کر سکتا ہے دس بندے کر سکتا ہے نہیں آپ کیا کریں گے آپ اس کے رسورسز مین پاور رسورسز بڑھائیں گے فارزیمپل وہ پچیس تیس یا پچاس رکوڈ میڈ کر لیتے سارے ملکے تو آرام سے چھٹکی میں یہ آپ کے کروڑ پیپریم بھی ہو جاتا ہے پھر اس کے اس کو نالج میں اضافہ اس کی ٹریننگ اس کو نئی نئی ملک کے نئی اخترا کے اوپر اس کو لے کے آنا کوئی نہ کوئی کورس کرا دینا کوئی نہ کوئی لیکچر دے دینا اور ایکسٹر ٹائم ساتھ اس کے ساتھ جب ایسے وقت ہے تو ہم ریلیکس بھی رہیں لیکن ریلیکس ساتھ ٹائم ایکسٹر دیں ساتھ میں نیو آئیڈیاز کریٹ کریں بار بار جیسے آج آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کی سین میں نے کال پڑھ رہا تھا تو اس میں اس کا سیونٹی فائی پرسنٹ یہ کریسز کے بعد لوگ آن لائن شاپنگ کے اوپر چلے گئے ہیں چاہے وہ انشونس کی شاپنگ ہو یا کوئی اور ہو تو آن لائن آپ لوگ زیادہ پریفر دیتے ہیں کہ آن لائن ہی ہمارا ٹائم بھی بچے گا ہمیں سارا کچھ کمپیریزن بھی آرام سے مل جگہ تو یہ نیو آئیڈیاز ہیں تو اگر ہم اس کو نہیں اپنائیں گے تو میری بات سنیں چینجز کہاں سے آئی اب وہ وہ وقت نہیں ہے جو آپ جی جیسے آپ لے رہے تھے آج آپ کا وقت چینج ہو چکے آپ الیکٹرونک سے بھی آگے جو آپ کا اپروچز چلے گئی ہیں جہاں پہ پیسہ خرچ کرنا ہے وہاں پہ پیسہ خرچ کر کے بھی آپ کا اپنی کپیسٹی بڑھ سکتی ہے آپ کے نالت سے کپیسٹی بڑھے گی آپ کے مین پاور سے کپیسٹی بڑھے گی تو یہ چینج آپ کے کپیسٹی بیلنگ جو ہے نا اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے اور لاس میں ایکشن ہے جب بھی یہ چینجز لے کے انڈک والا ایکشن نہیں بھولنا آپ نے کہ اگر ایکشن نہیں ہے تو میرے خیال میں سارے کی سارے چینجز بیکار ہیں ڈو اینڈ ڈائے آپ نے یہ اپروچ ہے ڈو بیفور ڈائے کر کے چھوڑنا ہے مرنے سے پہلے میں نے کرنا ہے جو بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیے سو کر کے چھوڑوں گا آپ چک لیسٹ بنائیں اس کو اپروچ کریں اس کو تنگ ڈو لسٹ بنائیں اور بناتے ہوئے اس کو فٹ کرتے جائیں تو انشاءاللہ یہ چینجز آپ کی بھرپور طریقے سے ایکشن میں آ جائیں گی لاس میں یہ کہوں گا please keep smile on your faces don't forget to smile because this is the blessing of from allah it shows the quality of life okay جو آپ خوش رہیں گے تو quality of life ہوگی تو please like this and comments this youtube channel میں نے کیوں یہ کام کرتا ہوں صرف اور صرف خدمت خلق کے لیے تاکہ لو میرے سٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں یا جو بھی اس کو دیکھے کمز کم ایڈلیس میں لیے ایک چھوٹی سے دعا چاہیے اور کچھ بھی نہیں ہے تو میں امید رکھوں گا کہ آپ کامیاب ہوں گے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ